موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آزیا آپ کو اپنے یوٹیوب چینل محفل فوڈ مائنٹ میں ملکم کرتی ہوں آج ہم بہت ہی مزیدار بیکری سٹائل میں سویس رول کی ریسپی آپ کے لئے لے کے آئیں جو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لال سبسکرائب کا بٹن نبا دیجئے اور ساتھ میں بیل ایکن کو بریس کر دیں تو چلی اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے چار انڈے لیئے اس کی ہم سفیدی اور زردی کو الگ کر لیں گے اس طرح سے ہم نے تول لینا ہے ایک برتن میں ہم سفیدی ڈالیں گے اور ایک میں زردی کو الگ رکھیں گے آپ چاہیں تو دو انڈوں سے بھی بنا سکتے ہیں یہ زیادہ سے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے سفیدی اور زردی کو بلکل الگ کر لینا ہے یہ سارے ہم نے انڈے توڑ لیئے اس طرح سے ہم اس کو بیٹ کر لیں گے پانٹ ٹیبل سپون ہم نے چینی لیئے باریک پیسیوی چینی ہے اس کو ہم اس طرح سے بیٹ کر دیں گے اچھی طرح اس کو بیٹ کرنے ہے تاکہ یہ کریمی سا ہو جائے اتنی دیر ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ چینی بھی اس میں اچھی طرح سے گھول جائے یہ دیکھیں بہت اچھا یہ انڈے کی جو سفیدی ہیں وہ کریمی فارم میں آگئی ہیں تو یہ زردیاں بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو زردیاں ڈالنے کے بعد بہت زیادہ ہم نے بیٹ نہیں کرنا تھوڑا سا بس اس کو مکس کرنا ہے تھوڑا سا ونیلہ ایسنس اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا دوبارہ بیٹ کریں گے اچھی طرح سے یہ سارا مکس ہو جائے تو اس میں ہم میدہ شامل کریں گے یہ سارا اچھی طرح مکس ہو گیا یہاں پر ہم نے چار ٹیبر سپون میدہ لی ہے ایک ٹیبر سپون کون فلائل لی ہے وہ ہم مکس کر کے اس میں ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اس طرح اور مکس کرتے جائیں گے ہلکے ہاں سے اس کو مکس کرنا ہے دو سے تین دفعہ اس میں یہ میدہ شامل کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے یہ ہمارا بیٹر بہت اچھا تیار ہو گیا اب ہم نے کڑائی کو گرم کیا ہوئے اور تین کو بھی ہم نے گریز کیا ہوئے کیک تین لیا ہم نے اس میں ہم نے بٹر پیپر لگایا ہے اور یہ سارا مکس کر ہم نے اس میں ڈال دیا اور اس کو بیک ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں چھے سے سات مٹ میں یہ بیک ہو جائے گا کڑائی کو ہم نے پہلے پری ہیٹ کیا ہوئے تو ہلکی آج پہ اس کو بیک کریں گے چھے سے سات مٹ میں یہ بہت اچھا بیک ہو جائے گا یہ دیکھیں چھے سے سات مٹ میں یہ بیک ہو گیا اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور پہلے اس کو تھنڈا کرنا ہے پھر ویپٹ گیم لی ہے ہم نے اس میں ہم نے تھوڑا سا پینک کلر شامل کیا ہے اس کے اوپر اس طرح سے سپریٹ کر لیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے رول کر دیں گے اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے یہ بہت اچھا تھنڈا بھی ہو جائے گا آپ ایک گھنٹے کے لیے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم سپنکل ڈال دیں گے اس سے گارنش کریں گے اگر آپ کے بعد چورس ٹری ہے جو سویس رول والی ٹری ہوتی ہے تو آپ سارے پیس اس کے ایک طرح سے کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن یہ میں نے گولڈ ٹری میں بھیگ کیا تو تھوڑا سی اس کو یہاں سے کٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ درمیان والے پیس ایک جیسے نکلیں اس طرح سے آپ کے ساتھ سے آٹھ سویس رول تیار ہوں گے بہت اچھا یہ شیپ آ رہی ہے سویس رول کی اور بہت اچھا یہ کٹنگ ہو رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزیک ہے تو اس طرح سے اس کو ہم گارنش کر لیتے ہیں آپ بھی وداو ٹوون اس طرح سے گھر میں بیکنگ کر سکتے ہیں بہت زبردست ہمارے سویس رول بن کے تیار ہو گئے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہم اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے تھینکس فور وچنگ میر چینل اللہ حافظ بہت زیادہ خیار رکھئے